نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھ گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندے سے کپڑا ہٹایا اور کمزور آواز میں فرمایا ابو بکر کو حکم دھو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رقیق القلب آدمی ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان پر آہو بکا کا غلبہ ہو جائے گا اور رونے کی وجہ سے ان کی قرات بھی سنائی نہیں دے گی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسرار کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر بڑے نرم دل انسان ہیں جب وہ نماز پڑھائیں گے تو ان کے زیادہ رونے کی وجہ سے لوگ ان کی آواز نہیں سن پائیں گے اسی لیے اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو جاؤ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طبیعت میں کچھ خفت محسوس ہوئی تو آپ اٹھے اور دو آدمیوں کا سہارہ لے کر زمین پر نشان دالتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر رہو لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلح پر کھڑے ہو گئے جب نماز ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو تو تم قائم کیوں نہیں رہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آجزانہ انداز میں سر کو جھکائے ہوئے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے رواح البخاری